بھاج اپپا کا ڈین نے ہی کسان ویرو دی اور اس کے لیے میں کیول اور کیول آپ کے سمکس چار باتیں رکھوں گا بی جے پی سرکار نے کھیتی کا بجٹ ہی کاٹ دیا اور جو دیا وہ کھیتی پر خرچ نہیں کیا سال دوہزار بیس اکیس میں دیش کے کل بجٹ کے پرتیشت میں کرشی کا بجٹ تھا چار پوائنٹ چار ایک پرتیشت the agriculture budget was 4.41% of the total budget in the year 2020-21 سال دوہزار تیش چوبیس میں کھیتی کا بجٹ کل بجٹ کے پرتیشت کا دو پوائنٹ سٹاون پرتیشت رہ گیا that means about 50% less پچھلے چار سال میں موڈی سرکار نے کرشی ویبھاگ کے بجٹ کا 80,000 کروڑ کھرچ ہی نہیں کیا بھول گئے اور پھر سرندر کر دیا this is a shocking fact that is available now in public domain in last four years موڈی گممنٹ forgot to spend 80,000 کروڑ روپیز of the agricultural budget and i'm giving you figures they are right here 2019-20 میں 34,518 کروڑ روپیہ بجٹ کا خرچ نہیں کیا سرندر کر دیا 2020-21 میں agriculture بجٹ کا 23,825 کروڑ سرندر کر دیا 2021-22 میں 429 کروڑ سرندر کر دیا اور 2022-23 میں 19,762 کروڑ سرندر کر دیا why even have an agriculture budget if you are never going to spend that money if this is not betrayal with 62 کروڑ farmers of India what is کسان سمما ندھی میں سے اب 2 کروڑ کسانوں کا نام ہی کاٹ دیا پچھلے نو سالوں میں 25,000 روپیہ پرتی ہیکٹیر ہم نے بار بار وہ آپ کو data دیا ہے 25,000 روپیہ پرتی ہیکٹیر کسان کی فصل کی قیمت اتفاد کی لاغت بڑھا دی بعد نے کہا 6,000 روپیہ دیں گے پرتی کسان not پرتی ہیکٹیر اپریل جولائی 2022 میں 11 کشدی کسان سمما ندھی کی اس میں تھے 10 کروڑ 45,69,000 کسان باروی کشدی اگست نومبر 2022 میں اس میں کسانوں کی سنکھیا کم ہو کر ہو گئی 8 کروڑ 42,14,000 یعنی 11 وی اور باروی کشد کے بیچ میں 2 کروڑ 3,45,000 کسان ہی ختم ہو گئے this must be the only unique country in the world where in a period of 6 months 2 کروڑ 3 lakh people have stopped doing agriculture as per Modi government they have ceased to be farmers this must be one of the most unique examples so سارے کسان اب کہاں چلے گئے اس بات کا جب آپ کوئی نہیں دیتا third 3 سال پہلے بہت جور شور سے 1 لاکھ کروڑ کا agriculture infrastructure fund بنایا گیا بولا اس سے پورے ہندوستان کے کسان کی زندگی بدل جائے گی 3 سال کے بعد اب data up love ہے 3 سال میں اس agriculture infrastructure fund میں کیول 12 ہزار کروڑ روپیہ دیا گیا ایک لاکھ کروڑ میں سے that means instead of giving maybe 3 لاک کروڑ 1 لاک کروڑ پر year اور total of 1 لاک کروڑ in 3 years they are only giving 4 thousand کروڑ روپیز of loan out of agriculture infrastructure fund چار ہزار کروڑ سال انہ میں 62 کروڑ کسانوں کی زندگی کیسے صدر سکتی ہے کیا کوئی بتا سکتا ہے and the fourth aspect PM آشا یوجنہ کسان نراشا یوجنہ بن گئی بہت جور شور سے پردان منطری جی نے ڈینگے ہاک تے وہ یہ کہ دلہن کی فصل یں تلہن کی فصل خوپرا کی فصل ان ان سب پر ہم بھاو انتر یوجنہ چلائیں یعنی بھاو میں اگر انتر ہوگا تو شتی پورتی کسان کی کیا کریں گے اور اس کا بڑا خوبصورت نام دیا برینڈنگ کے لیے تو وہ مشہور ہیں PM آشا یوجنہ اس PM یو آشا یوجنہ کی بہت publicity ہوئی واہ واہ لوٹی گئی ٹیلی ویجن پر اخبار میں اشتہار چلے اب تین سال بعد اس کی سچا ہی کیا ہے چار سال بعد دو ہزار اکیس بائیس میں کیول پانسو کروڑ دیئے پانسو کروڑ سے چار سو کروڑ کر دیئے فائنلی ایک کروڑ دیا اور وہ ایک کروڑ بھی خرچ نہیں کیا اور سال دو ہزار تیس چوبیس میں پانسو کروڑ کی پانسو کروڑ میں ایک لاکھ روپے کا بجٹ ہے 62 کروڑ کو میں ایک لاکھ سے ویباجن کروں تو ایک پیسے کا وہ کتنا فریکشن آئے گا وہ مجھے کلکولیٹ کرنا نہیں آتا تو 62 کروڑ کسانوں کو ایک لاکھ روپے کا بجٹ ہے شاید اسی وجہ سے اینیس سو کی ریپورٹ جو بھارت سرکار نے دی وہ ایک احسط پرتی دن آئے 22 روپیہ پرتی دن ہے اور اس پر 74 ہزار روپے کا کرج ہے دیش کے سمیں آگیا ہے کہ دیش کے پردان منتری 62 کروڑ انداتاؤں کو سامنے آکر جواب دیں کسان کا ایم ایس پی لاغت جمع پچاس پرتیشت منافع پر نرداری تھی نہیں ہوتا یاد کریے موڈی جی دو باتیں کہہ کر ستہ میں آئے نمبر ایک کسان کو لاغت جمع پچاس پرتیشت منافع ایم ایس پی کے کسان کی آئے دگ نہیں ہو جائے گی اب تو 2023 میں پر ربی کی تاجہ فصل لے لیں اور CACP کریشی ملے نردارن آیوگ اگر اس کی ریپورٹ تاجہ پڑھ لیں اس کا میں نے آپ کے لیے ایک چارٹ سنشپ میں بنا دیا تاکی آپ کو دیکھنا بھی نہ پڑے اور پرانتی بھاجپائی سرکاروں کی سفارش دیکھ لیں تو آپ کو یہ پائیں گے کہ ایک بھی ایسی فصل نہیں جہاں لاغت جمع 50% منافع کے آدھار پر MSP کا نردارن ہوا ہے میں نے آپ کے لیے ایک چارٹ بنا دیا CACP کی ریپورٹ کے آدھار پر اور ان میں چار بڑی فصلیں پڑھ کر بتا دیتا ہوں تا کہ آپ کا سمجھ نہ ہو دھان کا MSP ہے 2,183 روپے جو گھوشت ہوا ہے 2023 24 ربی کروپ کا لاغت جمع 50% ہے 2867 روپیہ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ CACP کی ریپورٹ میں اور گجرات نے مانگا 2750 اسم نے مانگا 3,132 مہاراشتر نے مانگا 4,534 تین بڑے بھاج اپائی پران تھے تینوں کی سفارش نہ کر دی اور لاغت جمع 50% منافع بھی نہ کر دیا اگلی فصل دیکھ لیں جوار کی فصل بہت شیکھی بھگاری گئی کہ 3,180 روپیہ ربی کی فصل میں MSP نردھارت ہوا پر لاغت جمع 50% ہے 4,250 روپیہ پر گجرات نے مانگا 54 روپیہ مہاراشتر نے مانگا 4,434 روپیہ UP نے مانگا 3,065 روپیہ تینوں نکار دیئے گئے ایک اور دیکھ لیں کیونکہ کئی آپ کو پڑھ کر میں آپ کا سمیں نش نہیں کروں گا باجرہ MSP 25 روپیہ جو نردھارن ہوا ہے گھری دیں گے تو نہیں پر پھر بھی دیکھ لیجئے کہ لاغت جمع 50% کیا ہے لاغت جمع 50% 27 17 گجرات نے مانگا 32 روپے مہاراشتہ نے 4253 روپے ایک وپکش کی سرکار بھی لے لی ہم نے تیلنگانہ 8194 روپے تینوں خارج کر دی جتنی فصلیں ہیں میں نے ان کا ایک چارٹ آپ کے لیے بنا دیا تو اگر ایک بھی ربی کی فصل پر موڈی جی باج اپا سرکار کو لاغت جمع 50% دینا نہیں تو لاغت جمع 50% کے بار بار کہنے کے مائنے کیا ہیں موڈی منطر ہے ایم ایس پی گوشت کرو ایم ایس پی دو مت سال 2022 23 24 کی ایم ایس پی اب گوشنا ہوئی ہے وہ ملے گی اگلے سال اس سال کے آخر میں سال 2022 23 میں فصل اپج اور فصل خرید کے تتھے اس بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ اس دیش میں اب کسان کو نیونتم سمرتن ملے نہیں ملے اور میں نے چھوٹا سا چارٹ آپ کو بیج رہا ہوں وہ یہ دکھاتا ہے کہ ساتھ سب سے بڑی جو فصل ہیں اس دیش کی ان کا اتھپادن کتنا ہے اور خرید کتنی دھان اور گہوں دو سب سے بڑی فصل ہیں جو امیس پی پر خرید جاتی دھان کا اتھپادن ہوا تیرہ سو دو لاکھ ٹن اور خرید ہوئی چھے سو اکیہون لاکھ ٹن امیس پی پر یعنی پچاس پرتیشت یہ سب سے بڑی خرید یہی گہوں کا اتھپادن ہوا سرکاری آنکڑے ہیں ایک ہزار اٹھ سٹ لاکھ ٹن خرید ہوئی ماتر ایک سو ستاسی لاکھ ٹن یعنی ساڑھے سترہ پرسنٹ تل ہن جس میں سویا بین سورج مکی تل سر سو موپلی یہ ساری فصلے آ جاتی اتھپادن ہوا تین سو ستر لاکھ ٹن ایم ایس پی پر خرید ہوئی اڑتالیس ہزار ٹن یعنی 0.13% ایک آدھا پرسنٹ بھی نہیں دالیں اتھپادن ہوا دو سو ستتر لاکھ ٹن خرید گئی ایک لاکھ بیس ہزار ٹن یعنی 0.43% آدھا پرسنٹ بھی نہیں جوار باجرا راگی اور مکہ یہ چار بڑی اور فصلے جن کا ایم ایس پی اب آنس ہوا ہے ان کا اتھپادن ہوا دو ہزار بائیس تیس میں چار سو اکیانوے لاکھ ٹن خرید ہوئی ایم ایس پی پر ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ٹن یعنی 0.26% آدھے کا آدھا تو موڈی جب ایم ایس پی دینی ہی نہیں تو کادج پر ایم ایس پی گھوشک کر کے واہ واہ ہی لوٹنے کا مطلب کیا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سرکار کے آنکڑے اور ان کا چارٹ بتاتا ہے دان کی فصل کیول 50% پر خریدی گئی باقی ساری فصلیں 0.26% سے 17% تک ہے سچا یہ ہے کہ دھان اور گہوں گہوں 17% خریدی گئی اور کوئی فصل ایم ایس پی پر خریدی ہی نہیں جاتی تو پردان منطری بتائیں پھر ایم ایس پی کے مائنے کیا رہے گئے